سعودی حکومت کو میں یہ کریڈٹ دوں گا جو ایک بدت جاری تھی کئی سو سال سے کہ حرم مکہ میں چار مسلحے ڈالے ہوئے تھے حنفی شافعی مالکی حنبلی چار الگ لگ مسلحے ہوا کرتے تھے حرم میں بھی چار نمازیں فجر کی چار دور کی چار ازر کی چار مغرب کی چار جاگی ہوتی تھی میں اسے کہتے ہیں چاروں امام حق میں یہ ان لوگوں نے ایک اوگر نماز کی ٹائمینگ کا فرق کیا ہوا تھا بارال انیس ان پچیس میں آکے سعودی حکومت نے سب سے پہلے تو یہ کام کیا نا کہ یہ سارے مسلح جو ہیں یہ اماموں کو پہلے تو اٹھا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی آپ کا یہ سوال کہ حرم کعبہ میں آج سے سو سال پہلے تک قریب چار مسلحے تھے اور آل سعود نے ایک مسلحہ بنا دیا اور اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آل سعود نے مسلمانوں کو متحد کر دیا ہے یہ کہنا بہت بڑی جہالت کا اظہار کرنا ہوا اس لیے کہ چار مسلح حضرت امام عاظم امام مالک امام شعفی امام محمد ابن حنبل رضی اللہ عنہم کے ماننے والوں کی طرف سے اس زمانے سے آج تک چلے آ رہے تھے اب اس کو یوں مان لیجئے کہ امام شعفی رضی اللہ عنہم کو تقریباً بارہ سو سال ہو چکے امام عاظم تو ان سے بھی پہلے کے تھے تو ان بارہ سو سال سے لے کر پچھلی صدی تک گیارہ سو سال کے قریب جتنے بھی بزرگان دین عیمہ اکرام اولیاء اکرام محدثین مفسرین تھے وہ سب کے سب امت کو اختلاف میں ڈالنے والے تھے اور صرف آل سعود ہی متحد کرنے والے ہیں اللہ اکبر اگر ایسا ہے تو کسی بھی ان اختلاف کرنے والے بزرگوں کی کتابیں نہ پڑی جائے انکلوڈنگ بخاری شریف مسلم شریف جلال شریف تفسیر کچھ بھی نہ پڑی جائے اس لیے کہ ان تمام لوگوں نے اس پر اعتراض نہیں کیا بلکہ متفق رہے تو اب ان کے نزدیک وہ تمام لوگ غلط تھے صرف آل سعود صحیح ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اب سنیے چار مسلے رکھنے میں حکمتیں کیا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جب ادا کی تو کبھی حضر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندے ہیں ناف کے اوپر ہاتھ باندنا بھی ثابت ہے ہاتھ کو چھوڑ کر پڑنا بھی ثابت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا فرمان صلو کما رأی تمونی اصلی جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ویسے پڑھو پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے آگے بات کو بڑھائی ظاہر صحابہ اکرام تبلیغ کے لیے جاتے تھے باہر تو ان لوگوں نے جو دیکھا وہ بتایا اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آدائیں جاری رہے پریویلڈ رہے تو امام شعفی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو حدیثیں سنی تھے جن صحابہ سے اور جس طرح حضر علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے سنا انہوں نے وہ قانون جاری کر دیا کہ اس طرح نماز پری جائے امام آزم کے نزدیک جو روایت ملی صحابہ کرام کے ذریعے انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا امام مالک نے اس کے مطابق اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم اجمعین تو ان تمام ایمہ کرام نے حدیثوں کو لے کر ہی یہ فقہی قوانین بتائے ہیں اب اس سے کیا پتا چلا کہ جن بزرگان دین نے چار مسلے وہاں رکھے تھے ان کا بھی مقصد یہ تھا کہ جو جو جس مسلک کے پیروکار ہے ان کی نمازیں ان کے پیچھے صحیح طریقے سے ادا کرنے کا موقع ملے اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا بھی پایا جائے اب ان سب کو چھوڑ کر اس حکمت کو چھوڑ کر آل سعود نے تمام ان چیزوں کو ختم کر دیا اور ایک نیا طریقہ اختیار کیا جس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے فور ایکزامپل انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا اس میں تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑی جاتی اب ان کا یہ کہنا کہ یہی طریقہ صحیح ہے جبکہ روایتوں میں بسم اللہ شریف پڑھنے کا ثبوت بھی ملتا ہے جیسا کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس قول کو اختیار کیا تو ان کے نزدیک اس طرح کا عمل کر کے یہ دکھاوا کرنا کہ یہی صحیح ہے باقی غلط ہے تو ان روایتوں کو ترک کرنا ہوا رجک کرنا ہوا نگلک کرنا ہوا جن روایتوں میں بسم اللہ شریف پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے اسی طرح رفعہ دین یہ کرتے ہیں جبکہ حدیث پاک میں رفعہ دین نہ کرنے کا ذکر بھی موجود ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو کرتے ہیں یہی صحیح ہے تو اس کا مطلب دوسری حدیثوں کو رجک کرنا ہوا تو انہوں نے کوئی مذہب کو فالو نہیں کیا یعنی چار مذہب میں سے کسی مذہب کو فالو نہیں کیا جو کہ حدیث کے معافق ہے بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک ایسا پانچوں مذہب گڑھ لیا ہے جس میں کسی امام کی پیروی تو در کنار حدیث کی بھی پیروی نہیں ہو پاتی اس لیے کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں جبکہ حدیث میں دونوں طریقے کا ذکر ہے لیکن یہ ایک کو لیتے ہیں دوسرے کو ترک کر دیتے ہیں اور اس کا نام دیتے ہیں کہ اتحاد ہم نے مسلمانوں میں کر دیا یہ اتحاد نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کے ساتھ کھیلنا ہوا اور اتحاد کے نام پر امت مسلمہ کو بھی قرآن اور حدیث کے خلاف عمل کرانا ہوا اللہ تبارک و تعالی ان کے شر سے ہم تمام مسلمانوں کے حفاظت فرمائے موسیقی